بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے فرنڈز امید کا تو آپ ساتھ ہے حیثوں کے دفعہ میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو اپلیٹ میں تو فرنڈز میڈیکل امرجنسی ریسپونس سنٹر بولوچستان کوئٹا کے لیے شاندار جوپ ایک انسیز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے فرنڈز کی تمام طرح ڈیٹیل اور کریٹ ایریا میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں کہ کس کس پوسٹ کے اناؤسمنٹ کی گئے اور اس نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو فرنڈز میڈیو میرے یہاں تک دیکھیں گا چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ پر جی تو فرنڈز جوپ ایڈوٹائزمنٹ پر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہاں پر ملٹیپل پوسٹ کے اناؤسمنٹ کی گئے ہیں جس میں سیریل نمبر وان پر جو پوسٹ آتی ہیں آپ کے انترس کی ہے اس کے بی پی ایس ایٹین ہیں فرنڈز کے لیے نمبر و پوسٹ اینڈ ڈسٹرک یہاں پر جو دیکھیں ہیں نمبر و پوسٹ یہاں پر ٹو ہے اور جو ڈسٹرک کوٹا ہے ترمہ سینٹر خوزدار کے لیے ایک سیر اور ترمہ سینٹر زوب کے لیے یہاں پر ایک سیر مانگی گئی ہے فرنڈز کے لیے جو کالیفکیشن اینڈ ایکسپیرنس ہے ایمی بی ایس آپ کے پاس کم سے کم ہونے چاہیے اور ایلیمنٹ جو ایکسپیرنس ہے تین سال کا آپ کے پاس ایلیمنٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس پوسٹ پر اپلائی کرنے کے لیے فرنڈز کے لیے جو پوسٹ آتی ہے جنرل سرجن کی اس کا بی بی ایس ایٹین ہے فرنڈز کے لیے چار پوسٹ یہاں پر ریکوائیڈ ہیں ترمہ سینٹر خوزدار کے لیے دو سیٹ اور ترمہ سینٹر زوب کے لیے آنپر دو سیٹیں ریکوائیڈ ہیں فرنڈز کے جو کوالیفکیشن ہے ایم بی بی ایس یا ایکولینٹ میڈیکل کوالیفکیشن یہاں پر مانگی گئی ہے اگر آپ کے پاس ایپ سی پی ایس ایم ایس یا ایف آر سی ایس یا ایمر سی ایس ہے اور ساتھ یا آپ کا ریلیمنٹ تین سال کا ایکسپیرنس ہے تو آپ اس پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز نمبر تری پر جو پوسٹ آتی ہے وہ نیورو سرجن کی اس کا بی بی ایس ایٹین ہے اس کے لئے دو سیٹ ریکوائیڈ ہیں اس کے لئے بھی آپ کے پاس ایم بی بی ایس یا ایکولینٹ آپ کے پاس کوالیفکیشن کم سے کم تین سال کا ریلیمنٹ ایکسپیرنس ہونا چاہیے فرنڈز نمبر فور پر جو پوسٹ آتی ہے وہ اورتھو فیڈکس سرجن کیا ہے پھر انڈز کا بی بی ایس ایٹین ہے اس کے لئے چال پوسٹ ریکوائیڈ ہیں فرنڈز کے لئے جو کوالیفکیشن ہے ایم بی بی ایس یا ایکولینٹ مانگی کی ہے اور تین سال کا ریلیمنٹ ایکسپیرنس آپ پر مانگا گیا ہے فرنڈز نمبر فور پر جو پوسٹ آتی ہے وہ ریڈیو آلیجسٹ کی ہے فرنڈز کا بی بی ایس ایٹین ہے اس کے لئے دو پوسٹ ریکوائیڈ ہیں فرنڈز کے لئے جو کوالیفکیشن آپ کے پاس ایم بی بی ایس یا ایکولینٹ مانگی کی ہے ہے اگر آپ کے پاس آپ سپس ہے یا پی ایم بیسی ہے اور ساتھی 93 سال کا ریلویج آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پوسٹ آتی ہے اس کا بی پی 17 ہے اس کے لیے اٹھ پوسٹ 형ی کریں گے اور ایک سال قرارہrzہ تو مانگا گیا پر جو ساتھی ہے وہ کیا اس کا بی پی ایس 17 ہیں اس کے لئے 2 پوست ہے اور ساتھ یا سات سے چار سال کری عenson اس کے لئے 8 پر پست ہی پر اس کی پی سکشتین پر میٹن پی مانگ گیا 9 پر جو ساتھی ہے آپ اس کے لئے قالی فی کری ہاں ٹھے ساتنگ مانگ گیایں اور ساتھی تین سال کری یا میں انچ 하게 بھی مانگا گیا پر جو پوسٹ آتی یہاں پر اینتشیہ خلکی کیا ہے اس کے لئے فور پوسٹ ریکوائیڈ ہے اس کے لئے جو کوالیفکیشن ہے ہالڈر فین انتیسیا ٹکنالوجی سرٹیفائیڈ ہو اور ساتھ ہی دو سار کرائیلومنٹ ایکسپیرنس بھی مانگا گیا ہے فین ایکس نمیر ٹین تو جو پوسٹ آتی ہے سیٹی سکینز ٹکنیشن کیا ہے اس کے لئے دو پوسٹ ریکوائیڈ ہے اس کے لئے فین جو کوالیفکیشن ہے آپ کے پاس ڈپلومہ ان ریڈیو گرافک بی ایسی ایمیجنگ ٹکنالوجی سیٹی سکین ایم آرائی ٹکنیشن ٹریننگ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور دو سار کرائیلومنٹ ایکسپیرنس ہے تو آپ اس پوسٹ کے لئے ایلیجیبل ہے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں فین نمیر ٹوال پر جو پوسٹ آتی ہے میڈیکل ٹکنیشن کی ہے اس کا بی پیس نائن ہے اس کے لئے کم سے کم آپ کے پاس میڈیکل ٹکنیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور دو سار کرائیلومنٹ ایکسپیرنس بھی مانگا گیا ہے فین نمیر ٹوال پر جو پوسٹ آتی ہے اوٹی ٹکنیشن کی ہے اس کا بی پیس نائن ہے فین اس کے لئے ایٹ پوسٹ ریکوائیڈ ہے اس کے لئے جو کوالیفکیشن ہے میڈیکل ٹکنیشن کا کورس آپ نے کیا ہو اور آپ کا ساتھ ہی دو سال کا ریلومنٹ ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے ایکس نمیر ٹھارٹین پر جو پوسٹ آتی ہے ایکس ری ٹکنیشن کی ہے اس کا بی پیس نائن ہے اس کے لئے فور پوسٹ ریکوائیڈ ہیں اس کے لئے جو کوالیفکیشن ہے میٹرک بھی سائن ٹوئیر ریلومنٹ ریڈیو گرافر یا ایکس ری ٹکنیشن کا کورس آپ نے کیا ہو ٹکنیشن نامر ٹھارٹین پر چطہی parseح سہتی ہے سہتی ہے اس کے لئے بی پیس چ씨 ہی ہے نامر ٹھاتین پر Obs Rogue Impeuter olduğu BPS 6 نمبر ٹھ ایس سکس کی ہے ٹکنیشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بعد단 عو squirrel إلى nos1 بی کرسک کی صرف م السے پر ٹکنیشن کے طریقے میں۔ ٹکنیشن پر اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس پر اس پر اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام طرح ایڈکیشن ڈاکومنٹ اینڈ سرٹیفکیٹ کو آپ نے اٹیس کروا لینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے پاسپورٹ سائز تصویر بھی لگا دینی ہے اور آپ نے نیچے دیئے گا جو پتہ ہے ڈیپٹی ریکٹر ایچ آر ہیڈ آف میڈیکل ایمرجنسی رسپونس سینٹر ایم آر ای سی ڈبل وان ڈبل دو بلوچستان ہاؤس نمبر سکس فور سلائش ڈبل دو سیون جنار ٹاؤن ایڈیسنٹ ٹو پاک تر سکول کوئٹا یہاں پر آپ نے اپنے تمام طرح ایڈکیشن ڈاکومنٹس کو یہاں پر کریئریا ارس پر دینے فرنس کے علاوہ آپ نے تمام طرح ایڈکیشن ڈاکومنٹ اپنے سی بی کی سمیت آپ نے ان کو نیچے میل بھی کرنا ہے ان کی میل نیچے دیئے گئی ہے جو کہ میں آپ کو ڈسکیپشن میں بھی دیئے دوں گا آپ ان کو یہاں سے میل بھی کر سکتے ہیں جتفہن امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند دے گئی مزید ترک ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چاہیے نزول سبسائب کر دیگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا یا لکھئے گا اللہ حافظ